ہلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے تو گائز آج کے بلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنے انکل کی بردے کی سیلیبریشن آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آئے گی تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیک کٹنگ کا ٹائم شروع ہو گیا ہے تو آج ہم نے اپنے انکل کا بردے سیلیبریٹ کر رہا تھا تو گائز یہ تھا ہمارا چھوٹا سا کیور سا کیک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کیس طرح سے ہم نے انکل کے بردے کو سیلیبریٹ کیا تو گائز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کی آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اور گائز اند تک ویڈیو میں بنے رہے کیونکہ آپ کے کٹنگ کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک کیور سا دانس دکھاؤں گی آئی ہو وہ بھی آپ کو بہت پیسند آئے گا تو گائز ویڈیو میں اند تک ضرور بنے رہے تو چلیے گائز ہم کرتے ہیں کیک کی کٹنگ تو گائز یہ دیکھئے انگل کر رہے ہیں کیک کٹنگ شروع پھر ہم نے کینڈل بھو جاتی ہے اور کیک کو کٹ رہے ہیں یہ گائز یہ میری فیملی میں نئے سال میں پہلا بردے ہیں انگل کے بردے سے ہوتی ہے شروعات بردے کی سٹارٹنگ کی اب تو ڈے بردے چلتے رہیں گے بردے تو آگے تو گائز میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتی ہوں گائز میری ویڈیو کو زیادہ لائک نہیں آتے ہیں مجھے پتا ہے پر میں ان لوگوں سے کچھ کوشن پوچھنا چاہوں گی جو میری ویڈیو پر ایک دو ڈس لائک آتے ہیں کیا میں آپ لوگوں سے جان سکتی ہوں کہ ان ڈس لائک کرنے کا ریزن کیا ہے ویڈیو پسند نہیں آتے آپ کو کوئی بات نہیں مجھے نہیں ہے اس سے پرابلم پر ہاں جیسے آپ ویڈیو کو ڈس لائک کر رہے ہیں کم سے کم مجھے بتائیے تو صحیح بھی ویڈیو آپ لوگوں کو کیوں پسند نہیں آئی ایسا بھی کیا ہے اتنی بوری اگر میری ویڈیوز ہوتی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کمنٹ کر کے میں جاننا چاہوں گی مجھے بھی تو حق ہوگا جاننے کا تو اس لئے اس میں کمنٹ کا بھی ایک سیشن ہوتا ہے تو جب آپ نے ویڈیو ڈس لائک کر دیا تو کمنٹ کرنا آپ لوگ سپیشلی نہ بھولیں میں بھی تو جانوں زیادہ دس لائک کرنے کی وجہ کیا ہے ہاں کی بھئی کوئی بہت بڑا سا سسکرائبر ہے جس کے ملین فالوور ہے تو کر لیا دس لائک کسی نے ایرہ میرے تو اتنے سسکرائبر بھی نہیں ہیں لائکس بھی اتنے نہیں آتے ویڈیو بھی منیمم ہے تو دس لائک کرنے کا ریزن میں سمجھ نہیں پائیں تو یہ چیز میرے دماغ میں چل رہی ہے بھئی کی ڈس لائک کر رہا کیوں کر رہا آپ لوگوں کو پسند نہیں ہیں تو کمنٹ سیشن میں بتائیے گا مجھے بھی تو پتہ لگنا چاہیے آپ کے تھوٹ آپ کے پوئنٹ آف ویو کس ریجن کی وجہ سے آپ بول رہے ہیں مجھے یہ ڈس لائک کا لوگوں مل رہا ہے تو چلیے گائز کوئی بات نہیں جن کو ناپسند ہے رہنے دیجئے ہمارا بڑے تو ہو گیا تو گائز یہ دیکھئے ہم اب کھانا کھا رہے ہیں یہ ہے ہماری شملہ کی دھام تو ہم نے بنائے ہیں حلوہ پوری چاول راجمہ چنے پانیر مطلب ہے اتنی سائی ڈیسیز بنائی ہے تو ہمارے یہاں تو بس چھوٹا سا سمپل سا بڑے ہی سیلیبریٹ کیا تھا تو کھانا کھانے کے بعد سبھی لوگ فری ہو گئے تھے پھر ایک یوٹ سے بچے نے ایک یوٹ سا دانس کر رہا آئی ہو آپ کو یہ بہت پیسند آئے گا تو گایی تکیز رو تکیز رو موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا